چاول کے آٹے کی مزیدار روٹیاں اگر بنائی جا رہی ہوں تو ساتھ میں مزیدار تازہ اور فریش کیچپ ضرور بنانا چاہیے تو ٹیماٹر کی کیچپ میں یہ قدو کہاں سے آگیا چلیں اس کا سیکرٹ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی 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 امید ہے آپ سب خیر خیاریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کے دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ لوگوں نے جیسے دیکھا کہ آج دوپہر کے کھانے میں میں بین بنا رہی ہوں بہت ہی زبزرست بچوں کے پسندی دا چرڑے اور چرڑے بنانے کے لیے میرے پاس ہے تقریباً ڈیڑ پاؤ یہ چاول کا آٹا جسے سب سے پہلے میں نے کھلے سے برکتن میں ڈال دیا ہے اور اس میں ڈالوں گے میرے پاس ہیں تقریباً چھے انڈے چھے میں ہو سکتا ہے کوئی ایک ادھ خراب بھی ہو کیونکہ آج کل جو ہے نا گرمیاں ہیں تو گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی انڈہ خراب بھی ہو تو پہلے میں اچھے سے دیکھ کر ہی اسے آٹے میں ڈالوں گی تو احتیاط سے سارے انڈوں کو توڑنا ہے کہیں کوئی انڈہ خراب نہ ہو آٹا بھی پھر خراب ہو جائے گا تو گرمی کے دنوں میں جلدی جلدی سے اگر دوپہر کو کھانا بن جائے تو پھر اچھا لگتا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے کافی زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ جلدی سے کھانا تیار ہو جائے تو گرمی کے دنوں میں دوپہر کا کھانا بس چھٹ پٹ تیار ہونے والا ہونا چاہیے میرے خیال سے تو یہ ریسپی بھی بہت ہی جلدی تیار ہو جائے گی آپ لوگ ضرور گرمی ٹرائے کریں لیکن میرے چینل کو ساتھی ساتھ ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ کہیں کوئی گلٹری وغیرہ نہ رہ جائے اور اس کے بعد جب آٹا اس حالت میں آ جائے دیکھ لیں آپ پتلا پتلا سا بن جائے تو اس میں ڈالنے میں نے پودینے کے خوشک پتے میتی کے خوشک پتے نمک موچی اور گرم مسالہ ہے میرے پاس تھوڑا سا کٹا ہوا خوشک دھنیاں ڈالا ہے میں نے اور اس حب مسالوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ایک بار پھر مکس کر کے اسے ایک سائٹ پر رکھ لوں گی اور اب ہم لوگ بنائیں گے مزیدار سا چٹ پٹا سا کیچپ وہ بھی گھر کے تازے ٹیماتر سے جو کھیتی میں بلکل تازے تازے ٹیماتر تھے میں وہ توڑ کر لائی ہوں تو ٹیماتر کا کیچپ بنانے کے لیے میں نے موٹے موٹے ٹیماتر کاٹ کر اس آون میں میں نے ڈال دی ہے اب جو ہے اس میں چلاوں گی ہلکے ہلکے ہاتھ سے چمچ اور سارے ٹیماتر اچھے سے نیچے دبا کر اس پر لگا دیں گے ڈھککن اور ہلکی ہلکی سے آج پر اسے پکائیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک تب تک ہم لوگ کوئی اور گھر کے کام نہیں ٹا لیں گے تو ماشاءاللہ سے آٹھ سے دس منٹ ہونے کو ہیں اب چک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سا بہت ہی مزیدار سا کیچپ بننے والا ہے ہمارا تو اس میں میں نے حسب ضرورت نمک ڈال دی ہے اور تھوڑا سا ہلدی پاورڈر اور تھوڑی سی مرچے ڈالی ہیں بس زیادہ اور کچھ نہیں ڈالائی تھی اور تھوڑے سے ہرے دھنیا کے پتے آخر میں اس پر ڈال کر تاکہ اس کی تھوڑی سی خوشبی بھی ہو جائے اور کلر بھی اس کا اچھا ہو جائے تو میں نے تھوڑی دیر اور مزید پکایا ہے ایک آدمی نٹ اور اب جو ہے یہ کیچپ ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اور اسے پکا کر ہم لوگ ایک سائٹ پر رکھتیں گے تو آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت اچھا سا کلر بھی آیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر پکھانے میں بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا تو اب جو ہے اسے ایک سائٹ پر رکھ کر ہم لوگ بنائیں گے روٹیاں مزیدار سی تو پہلے تو آگ جلانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے گاؤں کا کام سب سے مشکل جو ہے وہ آگ جلانا ہی ہوتا ہے تو آگ جلانے کے بعد تباہ میں نے چڑھا لیا ہے اور اب جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ آٹا بھی بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ سرائیگے میں آٹا مارا رسا ہوا ہے تو یہاں پر ہے میرے پاس گھی اور وہ سیکرٹ جو میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا قدو جو کاٹ کر میں نے رکھا تھا وہ اس طرح سے گھی پھیلانے کے لئے کام آئے گا دوے پر گھی بہت اچھے سے پھیلتا ہے جب ہم لوگ یہ روٹیاں بناتے ہیں تیرڈے بناتے ہیں تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہ برش وغیرہ تو شہری لوگ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ تو استعمال نہیں کرتے بس دیسی سے کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں ہمارے تو آٹے کو پھیلانے کے بعد اب جو ہے اب یہاں پر تقریباً ایک آدھ منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تو زیادہ مشکل نہیں ہوتا یہ آٹا جو زیادہ نہیں چپکتا تو ماشاءاللہ سائٹ چینج ہو گئی ہے تو اس سے اب تھوڑی دیر کے لئے ڈھکر لگا کر تقریباً ایک آدھ منٹ اور پک رہیں گے تاکہ اسے آٹے میں سے کچھا بن بھی اسی طرح سے فتم ہو جائے اور تھوڑا سا پھول جائے تو اس طرح سے پھولا ہوا آٹا جب روٹی بنتی ہے تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اندر سے بھی بہت نرم اور مزیدار ذائقے والی روٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ روٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے پہلی پہلی روٹی تیار ہو گئی ہے تو اس پر تھوڑا سگی مزید اوپر والی سائٹ پر لگا لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی روٹی بنی ہے تو روٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور ساتھ میں بچوں کو چکھنا ہے بچے اتاولے ہو رہے ہیں انہوں نے جلدی سے روٹی چکھنی ہے کیونکہ بے سبرے ہو رہے ہیں روٹی کو دیکھ کر کیونکہ ایسی روٹی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بھوک بڑھا دیتی ہے تو چلیں کوئی نہیں بچے چکھتے رہیں ہم تو اندر میں ہی روٹی انشاءاللہ بنانے کے بعد ہی کھائیں گے تو اسی طرح سے ساری روٹیاں بنا لینی ہے انشاءاللہ ہمارا مزیدار ساتھ اپیہر کا کھانا ہو گیا ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں آپ لوگوں سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں دستر خان میں برکت عطا فرمائے اللہ حافظ